آئی آر ایم انرجی کیڑیلا فارما گروپ کی یہ ہے کمپنی اور سٹی گیس ڈسٹیبیشن کا کرتی ہے کاروبار دوزار پندرہ میں کمپنی بنی تھی دوزار سترہ سے کام کا شروع کیا سی این جی اور پی این جی سپلائے کرنے کا کام کرتی ہے بناس کاٹا فتہ گڑ سائب دیو اور گیر سومنات میں اس کمپنی کا فیلال کام کا جیم آئیے ایشو کے آپ کو جان کری دے دوں آج ہی لسٹنگ ہوئی ہے ایشو پرائس پانچ سو پانچ روپے تھی ریسپونس بہت جبردست ملا تھا ایشو کو ستیس گناہ سے زیادہ ایشو بھرا تھا کیو آئی بی کیٹیگری میں لگ بک پینتالیس گناہ بھرا لیکن فیلال سٹوک لگ بک دس پرسن نیچے ٹریڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے آج کے سٹیشن میں لسٹنگ کے بعد ملاقات کریں گے ہم کمپنی کے ٹاپ منیجمنٹ سے اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں محیشور ساہو صاحب جو آپ انیس سو اسی بیچ کے آئی ایس آفیسر رہے ہوئے ہیں ریجنل انجنیرنگ کولیج راورکیلا سے آپ نے الیکٹرک انجنیرنگ میں بی ایسی کی ڈگری لیے اور اس کے بعد برمنگم یونیورسٹی سے سر نے سوشل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کیے اور تیس سالوں تک بھارت سرکار کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں اور گجداد سرکار کے الگ ڈپارٹمنٹس میں آپ نے لمبی سمائے دیئے ساہو صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیوات سر ہمیں سمیہ دینے کے لیے لیسٹنگ آج آپ کی تھوڑی کمزور ہوئی ایسیو پرائس کی نیچے ہوئی دھنیوات سر ایسیو کو ریسپنس تو بہت اچھا ملا تھا لیکن لیسٹنگ تھوڑی کمزور ہوئی ہے کیا سامنے سے سر شاید مارکیٹ نے آج ساتھ نہیں دیا تھانکیو آنیل جی لیکن یہ تو مارکیٹ جو is driven by global مارکیٹ ہم لوگ جو ہے نا وہ سوٹ ٹر میں تو پہلے سے جیسے آپ بتایا تھے ہم سوٹ ٹر میں اس کو دیکھتے نہیں ہے ہمارا سٹریٹیجی میڈیوم ٹرم اور اسی لیے لیسٹنگ کے بعد میں آپ سے کمپنی کے ویجن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اگلے تین سے پانچ سالوں میں آپ کمپنیوں کہاں لے جانا چاہتے ہیں کس سائز کی کس طرح کی کمپنییں بنیں گے یہ آپ اپنے انویسٹرز کو جرہ بتائیں سر آنیل جی لازٹ لازٹ فائنانچیل یر میں ہم لوگ ہزار کروڑ کی ٹاپ لائن لگ بگ ٹچ آئے تھے اور ابھی جو ہے ہمارا انداز ہے کہ فوائی ٹونٹی سیون تک ہم اس کو تین گناہ کریں گے بولیوم بھی تین گناہ کریں گے ٹاپ لائن بھی تین گناہ کریں گے اور اس میں جو ہے ہم نئی سی جی دیز تھوڑا سا ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایڈ بھی ہوگا اور انویسٹرز کو ہم بولا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیم ٹرم لانگ ٹرم سٹراتیجی ان کے پاس ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے ہمارے پور پوائنٹس جو ہے ٹرانسپرینسی اور بیٹر کرپورٹ گوونننس کی مادھیم سے اچھی او اے ایم کاؤس کو کام کرانا ایکسپائنٹ کرنا یہ ہم جاری رکھیں گے تو تین سال میں آپ اپنی ٹاپ لائن ڈبل کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے ٹارگیٹ رکھیں اب سرے بتائیں کہ یہ ڈبل ہوگی کیسے کیا کچھ نئے اور آپ شہر جوڑ رہے ہیں اپنے پورٹ فولیو میں یا جو اگزیسنگ شہر ہیں جہاں پر آپ کا الڈی کام کاجے وہاں سے گروہ آئے گے کتنی گروت کہاں سے آ سکتی یہ سمجھائے سکتی آپ دیکھئے انیل جی ہماری جو تین existing جی ایج ہیں جو پہلے سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے ہمارا double digit growth بھی آئے گا جو تریچی نمکل ہے جو last ہم ایڈ کیے ہیں ابھی commercial operation start کیے ہیں یہ ایک جی ایج ہے تینوں جی ایج کے برابر ہے اس میں سے ایک growth maximum next 3 years میں آئے گا اور ہمارا بھی objective رہے گا کہ نئی جیے بھی ہمارا by acquisition اور by bidding ہم لوگ بھی ایڈ کریں تو وہ تو اس کے وجہ سے ہمارے top line زیادہ بھی ہو سکتی ہے but ہم ہمارے جو conservative estimate ہے کہ FI 27 تک ہم top line جو ہے لگ بک 2.5 to 3 times تک لے جائے گے اور سر یہ نمکل اور تریچا پلی یہاں پر operation کب تک شروع ہوں گے سر operation سر ایک چیز جو آپ سے policy related جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ تو بھارت سرکار میں کئی مہتوپرن پردوں پر کام بھی کر چکے ہیں policy کے بارے میں بہت گہری سمجھ رکھتے ہیں حال میں آپ نے دیکھا کہ ڈلی سرکار کی طرف سے بھی electric vehicles کو لے کر policy آئے تھی وہاں پر اب سرکار کا فوکس cng png سے تھوڑا سا ev کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے کیا یہ بزنس کے لئے چیلنج ہو سکتا ہے آپ کے لئے آگے چلتے دیکھیں گے آپ اور ڈبل ڈیجٹ گروہ جو سرکار انویچن کر رہا ہے وہ tier 1 سٹی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو areas ہے یہ سب tier 2 and below ہے so ہم کو effect زیادہ کبھی اگلے 10-12 سال تک ہم کو effect نہیں آنے کا ہمارا انداز ہے and ابھی if you see the automobile sales cng sales یہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے last year سے جو تھا ایک example دیتا ہوں ماروتی کا جو sale تھا یہ لگ بک ٹریپل ہو گیا ہے this year so یہ جو روڑال area میں اور tier 2 cities میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس میں یہ cng کا penetration تا اچھا رہے گا because it is operational it is convenient and also economical and by a large clean fuel تو سرکار will not be very much strict on on these type of rollouts سر موسیقی 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 چیئرمن کمپنی کے بتاتے ہوئے کمپنی کی پلانس اور آگے کی یوجنوں کے بارے میں